دوستو یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیہ سکول کنجا جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں عمر ویلاغ یوڈیب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست محمد عمر جیتے ہیں عمر دوستو آج کی ویلاغ کا کرتے ہیں آغاز آج کی ویڈیو ہماری سپیشل ایک انڈین دوست نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کنجا دکھایا جائے ان کا آبائی وطن ہوا کرتا تھا پارٹیشن سے پہلے کنجا تو میری لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو تھوڑا سا کنجا دکھایا تھا تقریبا ایک سال پہلے میں نے ویڈیو ابلوڈ کی تھی تو ویڈیو اس دوست نے دیکھی تو اس نے کافی ساری کمنٹ کیے تھے کہ ہمیں موجودہ کنجا دکھایا جائے اب کنجا کیسا ہے اور کنجا کا بزار وغیرہ دکھایا جائے کیونکہ وہ ان کے عباوج داد تقریبا پارٹیشن کے دور سے کنجا چھوڑ کے چلے گئے تھے اس دوست کی ریکویرٹسیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کنجا کنجا کا بزار اور کنجا کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کرتا ہوں میرے دوستو کنجا فیمس ہے علمی عدب کے حوالے سے اکثر کنجا کے لوگ پڑے دکھے ہیں شاعر مزاج پڑے دکھے لوگ ہیں تو آئیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کنجا دکھاتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گجرات کے مشہور قصبہ قصبہ کنجا کی سیر کو نکلے ہیں ہمارا گاؤں ساروکی ہے اور ساروکی سے کنجا کا فاصلہ تقریباً آدھا کلومیٹر ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کنجا کی سیر کروائیں گے پارٹیشن سے پہلے کنجا کی زیادہ تر عبادی ہندو اور سکھ ہوا کرتی تھی کیونکہ پارٹیشن کے بعد بھارت چلی گئی ہے اڈیا کے کوئی دوستوں کی فرمائش پہ آج کی ویڈیو کنجا کی سیر ہے کنجا ایک خاص تاریحی مقام رکھتا ہے کنجا کے لوگ علم و عدب سے بہت وابستہ ہیں اس لئے کنجا میں سکول 1854 میں بن چکا تھا آج کی ویڈیو میں ہم کنجا کی کچھ قدیم عمارتیں کنجا کا بزار کنجا کی تاریحی حصیت اور کنجا کا سہر کروائیں گے تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو پوری دیکھئے گا تو چلتے ہیں کنجا کی جانب کنجا سرگودہ روڈ پر اگر آپ گجرات سے سرگودہ روڈ پر جٹ کرتے ہیں یہ قصبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا قصبہ سٹارٹ ہوتے ہی ایک یادگار لگی ہے آپ کو سب سے پہلے شہید کی یادگار دکھاتے ہیں مشان حیدر میجر شبیر شریف شہید کی یادگار مین چوک میں میجر شبیر شریف شہید شان حیدر کی یادگار لگی ہے اور یہ ہے کنجا کا مین چوک یہ سرگودہ روڈ ہے اور یہ سرگودہ روڈ کے اوپر مین یادگار اور یہ سامنے ہے قصبہ کنجا بہادر نوجوان میجر شبیر شریف شہید نے جس نے نشان حیدر حاصل کی اور ہمارے لئے باعث فہر ہیں یہ ان کی یادگار ہے اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا ہمسایہ قصبہ کنجا تو چلتے ہیں آگے کنجا کے بزار کی طرف اور کنجا میں سب سے پرانا جو سکول ہے جو سنٹھانا تو ان کے دور میں بنا تھا اس میں شریف کنجای صاحب مشہور شاعر عدیب وہ بھی پڑے ہیں اور آپ کو دکھا دوں وہ سکول بھی مین کنجا قصبے کی طرف آتے ہوئے یہ رسطہ بالکل سامنے کنجا ہی سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ہے جی بھی مین کنجا قصبہ اور یہ کنجا میونسپل کارپوریشن کا آفیس یہ ہے یہ مجودہ کنجا اور یہ دوستو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کنجا میں سب سے پرانا سکول یہ ہی بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کنجا کے لوگ تعلیم سے گرنی محبت کرتے تھے دوستو یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیہ سکول کنجا جس کی جو بنیاد تھی اٹھارہ سو چوون میں رکھی گئی یہ اٹھارہ سو چوون میں یہ سکول تیار ہوا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کنجا کے لوگ تعلیم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اتنے پرانے دور میں جب تعلیم کا اتنا حاصلہ نہیں تھا تب ہی لوگ کنجا کے پڑے لکھے لوگ تھے اب کنجا کے اسلامیہ سکول کے تھوڑے سے اندر کے مناظر ہیں یہ یادگار سکول ہے جہاں پہ کافی اہم شخصیات نے اپنی تعلیم حاصل کی استاد بھی رہے شریف کنجای صاحب اور یہ خوبصورت نظارہ ہے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں باقی کنجا تو سکول کے بالکل ساتھ ہی کنجا کا بازار ہے تو آئیں دکھاتے ہیں اب آپ کو کنجا کا بازار کنجا یہ گردو نوا کے جو ویلیڈیز ہیں اس میں سے سب سے شاپنگ کے لیے لوگ کنجا ہی آتے ہیں کیونکہ کنجا کا بازار اچھا حرصہ مشور بازار ہے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں کنجا سے آپ کو مل جائیں گی یہ کنجا کی جناب منڈی اور بازار ہے بزرکو تو آئیں گی بائی جان کی شاپ ہے چاٹ کی کنجاہ کی سب سے قدیم تقریباً پاکستان بننے کے بعد ان کے دادا جی ان نے یہ شاپ بنائی تھی میری سب سے فیورٹ شاپ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مجھے چاٹ کھانے کا بڑا شوک ہے تو بائی جان دو پلیٹے بنائیے گا آپ کی دوگان کتنے کتنی دیر پرانی ہے اور آپ کب سے چاٹ بیشتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی شاپ ہے بائی جان کی جب آپ نے یہ چاٹ سٹارٹ کی تھی تو کتنے کی پلیٹ دیتے تھے بائی نے خود پچیس روپے کے بیشتے ہیں اور آپ کے والد صاحب یہاں دادا جان نے ایک روپے کی دو پلیٹیں ملتی تھی جب ان کے والد صاحب نے یہ دکان سٹارٹ کی تھی اور بائی جان جب خود بیٹھے تھے تو پچیس روپے کی اور ابھی یہ پلیٹ ہو چکی ہے نبی روپے کی پر ابھی بھی اس جیسا ذائقہ میں نے کنجاہ میں یہ نہیں دیکھا روزانہ میں کھانے آتا ہوں تو اپنی آج کی فیورٹ جو ڈیشیں میں پرائے کرتا ہوں چارٹ آج وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کنجاہ کے اندر اس کنجاہ کے ویڈیو میں جناب یہ تیار ہو چکی ہے چارٹ کی پلیٹ اور ان کی چارٹ لا جواب ہوتی ہے میں نے پاکستان میں جدر بھی وزٹ کیا چارٹ لازمی کھائی ہے مجھے سب سے زیادہ ان کی چارٹ پساندہ ہے دکھاتے ہیں جی چارٹ پھر آگے دکھاتے ہیں واقعی بزار دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں موسیقی 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 آپ جو یہ سامنہ امارہ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں ہر ایک شہر اور کسپے میں کوئی روائل فیملی ہوتی تھی جو امیر لوگ ہوتے تھے جو اس علاقے کے حکمران آپ کہہ سکتے ہیں بڑیرے کہہ سکتے ہیں یہ کنجا میں موجود ان کی حویلی ہے اسے بارہ دری بھی کہتے ہیں ان کا محل بھی کہتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ آپ جن دوستوں کے پاس یہ زمینے ہیں انہیں آگیا اپنی حویلی بنا لیے تو پہلے اس کے اندر جا سکتے تھے کافی پرانا آرکیٹیکچر اس کے اندر موجود ہے ہم میرے پیچھے جو سامنے یہ حویلی دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً تین ساڑھے تین سا سال پرانی ہے کنجا کے جو امیر رئیس لوگ تھے یہ ان کی حویلی ہے یہ یہاں کی شاہی حویلی کے لیادی تھی اسے بارہ دری بھی کہتے تھے آج کے کنجا کے بلوگ میں یہ دکھانا بہت لازمی تھا یہ کنجا میں سب سے پرانی امارتیں ہیں ان میں سے ایک ہے یہ پرانے اثار قریمہ کی یادگار میں یہ ایک مندر ابھی بھی کنجا کے اندر موجود ہے دیکھیں آپ اس کا آرکیٹیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ جو موجودہ حالت میں صحیح حالت میں پرانے دور کی نشانی یہ ایک رہ چکی ہے دوستو پہلے کافی پرانی امارتیں کنجا میں ہوا کر دی تھی وقت کے ساتھ ساتھ ہتم ہو چکی ہیں صحیح حالت میں یہ ایک امارت رہ چکی ہے یہ ایک مندر نما جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر جانے کوشش کیا ابھی دروازہ باندھ ہے یہ تو آپ کو اس کے اندر کا بھی نظارہ دکھائتے ہیں مرحبا میرے دوستو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا کنجا دکھایا ہے جو جو جگہ مجھے امپورٹنٹ لگی ہے کہ مجھے آپ کو دکھانی سے ہی کنجا میں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں پہلے کنجا میں کافی پرانی امارتیں ہوا کرتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا حالات بدل گئے جیسے حالات بدل گئے واقعات بدل گئے تو اب کنجا میں بھی امارتیں بہت کام رہ چکی ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی طرح کی آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا ویڈیوز ٹیبل ویڈیوز ہسٹوریکل پلیسز کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک رجائے دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم